اسلام علیکم جی میرے ساتھ ہے عرفان گل صاحب پچاس سے زیادہ اکڑوں کے یہ فارمر ہے اور پچھلے دس سے پندرہ سالوں سے فارمنگ کر رہے ہیں ایک تو تھوڑا سی روشنی کام ہے لیکن جلدی جلدی میں یہ ویڈیو بناوں گا پیچھے جو یہ آپ گندم دیکھ رہے ہیں یہ ہے نوے کلو سیڈ میں نے ڈالا تھا اس کی اوپر میں نے متعدد ویڈیوز بنائی تھی شروع میں بہت سارے بھائیوں نے بلکہ کچھ ایکسپارٹ حضرات نے کہا تھا کہ یہ بیواکوفی ہے یہ گندم آپ کی گر جائے گی یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا اکیس اکتوبر کی کاشت ہے آلموسٹ گندم کا دانہ پورا ہو چکا ہے گل صاحب سے ہم پوچھیں گے کہ انہوں نے آکے بڑی نا سسپنس کے ساتھ یہ گندم دیکھی ہے نوے کلو جیسے ہی میں نے ان کو بتایا ہے ان سے ہم پوچھیں کہ ان کو یہ گندم کیسی لگی ہے بہت اچھی ماشاءاللہ گندم ہے میں خود وزٹ کی تھی ہے میں وہ توڑا پینٹھ کلو علیوی عام جو رویتی کاشت ہوں دی ہے اوہی بیکھی ہے نوے کلو علیوی بیکھی ہے ماشاءاللہ بہت اچھی کاشت ہے بہت ہی پیاری گندم کھلوتی ہے بلکل بہترین اور سٹھے نہ سٹھا جھوڑے ہے مطلب کہ دی اوس پیداوارا پاکسا کے نا کے ستر دو پلاس ہے انشاءاللہ اگلہ پاکدہ کام ہے جو بھی اے جی پجاہ اکڑا تو زیادہ دے فارمر نے اور گندم دیکھ کے گل صاحب کہہ رہے ہیں کہ میرا اپنا ذہن بانگیا کہ میں آگلے سالہ میں خود تجربہ کرنا ہے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ اپنے سارے فیلڈ کو یہ کریں تجرباتی بنیادوں پر دو کنال چار کنال آٹھ کنال پر نوے کلو سیڈ ڈالیں اور منیجمنٹ جو میں نے آپ کو بتائی ہے وہ کریں باقی یہ دیکھیں جی جس طرح گل صاحب کہہ رہے ہیں کہ سٹے کے ساتھ سٹا جوڑا ہوگا ہے یہ دیکھیں ٹھیک ہے بلکہ تو سوال نارمل جگہ دکھا رہے ہو بہت اچھی گندم ہے بہت اچھی گندم ہے ہاں جی ماشاءاللہ اور انشاءاللہ ستر من سے اگر کام آئی ہی تو بھئی اگلے سال میں سب کو کہوں گا نوے کلو نہ ڈالنا پنتاریس کلو ہی ڈالنا ٹھیک ہو گیا جی اللہ حافظ